موسیقی سب سے پہلے میں فرحان دل صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ صدر محترم جناب رفیق مومن صاحب کی خدمت میں گل کا نظرانہ پیش کرے رسم گل پیشی میں سمجھتا ہوں کہ میں نے صدر کو گل پیش کیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ چونکہ میں سب کے ناموں سے واقف ہوں پیچھے اور آگے بیٹھے ہوئے تو آگے کا اعلان میں ہی کر دوں تو میں رضوان ربانی سر سے گزارش کروں گا کہ افضال سر کے افضال سر کو گل پیش کریں افضال سر کے اسمہ فلم استقبال ہے پرتا پاک میں چاہتا ہوں کہ تعلیوں کے شور میں حالانکہ ہماری روایت نہیں ہے مگر اس لیے کہ آج ہماری تعداد نسبتاً کہیں نہ کہیں کم ہے اس کم ہوتی ہوئی تعداد کو ہم اپنے جوش سے پور کرنے کی کوشش کریں گے اور انتہائی کہنا چیز یکسوی کے ساتھ شریک رہتے ہوئے تعلیوں کے شور میں گل پیشی کی رسم ہو اور اس کے بعد بالا ہی بالا اس نشستوں کو ہم آگے بڑھائیں اب میں چاہوں گا کہ ہمارے ہم پرورشے لہو کلم کرتے رہیں گے کہ بینر تلے میں ہوں سوہل آزاد ہیں میرے بھائی تاہیر انجوم ہیں ردوان ربانی سر ہیں شہروز خاور بھائی ہیں افضال سر ہیں تو شہروز خاور صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ شہزاد بخت صاحب کی خدمت میں کل کا نظرانہ پیش کریں اور تاہیر انجوم صاحب ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور تاریخ اسلام سر جو ہمارے مالگوں کے بہت ہی اچھے عدب نواز اردو نواز ٹیچر ہیں ان کے خدمت میں کل کا نظرانہ پیش کریں ہشپاک علم صدیقی صاحب ہمارے یہاں کے بہت اچھے شاعر ہیں افثانہ نگار ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ دیوان عام کے ایڈیٹر زاہی دکتر صاحب ان کی خدمت میں گلوں کا نظرانہ پیش کریں اور اقبال نظیر صاحب ان سے میں گزارش کروں گا کہ اسٹیج پر آ جائیں اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بہت ہی اچھے شاعر مالگوں کے رفیق سرور صاحب ان سے گزارش کروں گا کہ اقبال نظیر صاحب کی خدمت میں گلوں کا نظرانہ پیش کریں اور نائم گلفام صاحب یہاں موجود ہے احمد نائم افثانہ نگار احمد نائم سے میں گزارش کروں گا کہ رفیق سرور کی خدمت میں گلوں کا نظرانہ پیش کریں اور افظان سر سے میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظم انیس ازہر صاحب ان کی خدمت میں گلوں کا نظرانہ پیش کریں آج ہمارے یہاں رفیق سرور کے ساتھ ان کے بہت ہی اچھے دوست یوسف تاج صاحب موجود ہیں وہ اسٹیش کے پاس آ جائیں اور میں تاہیر انجم صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان کی خدمت میں گلوں کا نظرانہ پیش کریں ہمارے درمیان آج واشم سے تشریف لائے ہوئے ایک بہت ہی اچھے تغذل کے شاعر جن کے پاس خالص شاعری ہے اور آج پورے ہندوستان میں انہیں جہاں بھی بلایا جا رہا ہے تو بڑی بات یہ ہے کہ مشاہرہ بازی کے اس ماحول میں بھی یہ نوجوان خالص شاعری پیش کر رہا ہے جس کی ابھی آپ کو جب ان کی آپ شاعری سنیں گے تو خود احساس ہو جائے گا اسماعیل رات صاحب میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیش کے پاس آ جائیں تاہیر انجم صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسماعیل رات صاحب کی خدمت میں گلوں کا نظرانہ پیش کریں زید پور سے یو پی سے تشریف لائے ہوئے بہترین نازم جو آج کے آل انڈیا مشاعروں کی ضرورت بن چکے ہیں جمیل اختر صاحب بارہ بنکی سے ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیش کے پاس آ جائیں شہروز خاور صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے خدمت میں گلوں کا نظرانہ پیش کریں بس میں چلو پھر آگے بڑھاتے ہیں شامہ فروضی کا حاضرین آئیے اس نششتوں کے آغاز کرنے کے لئے میں جناب تاریخ اسلم صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ شامہ فروضی فرمائیں جناب تاریخ اسلم بیچ میں لے لوگ سے چلو پھر آگے چلو پھر آگے چلو پھر آگے